تو آپ کا اپنے یوٹیوب چینل رہزہ میڈیکل اسٹور ایکے میں فیٹسے سواگت ہے ہم بات کریں گا آج ایک پیر ساون کے بارے میں ہمارا یہ ساون کس چیز میں زیادہ یوز ہوتا ہے اور کس چیز میں نہیں اس سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں اس ساون کی مہن بات جیسے ہمارے سروں میں روسی ٹائپ کی ہو جاتی ہے اس کو یعنی کہ یہ بہت جیسے اچھی طریقے سے ختم کرتا ہے اور بال جیسے ہم اور کوئی ساون یوز کرتے ہیں تو ہمارے بال ٹوٹتے ہیں اور اس ساون کو یوز کریں گے آپ تو ہمارے بال بالکل بھی نہیں ٹوٹیں گے اور مہن بات اس کی یہ ہے جو ہمارے چہرے پر ہلکے ہلکے دانے ٹائپ کی اور پیمپل ٹائپ کی ہو جاتے ہیں اس کے لئے یہ بہت جیسے اچھا ساون ہے اور یہ 20 روپے میں بھی ملتا ہے 40 روپے کا بھی آتا ہے اور اس سے بڑا لینے چاہتے ہیں تو بڑا بھی ملتا ہے اور گرین میں بھی آتا ہے گرین اس میں کلر میں اور یہ لو کلر میں بھی دیکھ سکتے ہیں گائز اور یہ بہت زیادہ اچھے اچھے آتے ہیں یعنی کہ اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بہت زیادہ ہماری چہرے کے لیے بہت زیادہ اچھا کام کرتا ہے اوائل ہو جاتا ہے ہماری چہرے پر اس کو بھی یہ ختم کرتا ہے اور اس کا جیسے ہمارے کچھ انٹی فنگس ایلرگی ہو جاتی ہے تو آپ اس سابون کو ایک بار یوز کر کے دیکھیں اس کا سابون کا بہت زیادہ اچھے ریزلٹ ملے گا آپ کو دیکھنے کے لیے اور یہ کوئی بھی میڈیکل ساپ پہ آپ کو بلکل آرام سے یعنی کہ سابون مل جائے گا ہے آپ اس کو ایک بار یوز کر کے دیکھیں آپ کی سکین پر بہت زیادہ اثر دیکھے گا آپ کو یعنی کہ 5 سے 6 دن کے اندر یعنی کہ آپ کو اس کا بینفیٹ یعنی کہ جو ریزلٹ ہے اس کا آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے گا گائز اور اس کو سابون کو آپ اکیلے ہی use کریں جیسے اور کوئی use نہ کرے گھر میں جیسے آپ use کرنا چاہتے ہیں آپ کے چہرے پر دانی ٹائپ کی ہیں تو اس کے لیے یہ بہت ہی اچھا سابون ہے اور آپ کو یہ کوئی بھی medical shop پہ یا پھر cosmetic کی دکان پہ یعنی کہ مل جائے گا اور آپ کو یہ 20 روپے میں مل جائے گا دیکھ سکتے ہیں اور جیسے ہمارے کسی چیز کا یعنی کہ داگ پڑ جاتا ہے اس کو بھی یہ سابون ختم کر دے گا جیسے ہمارے تیل اُلکے جیسے داد تیل گر جاتا ہے سپیر ہاتھوں پہ تو اس کو سابون کو use کریں تو آپ کے جی داگ ہوگا یعنی کہ وہ بھی بلکل ختم ہو جائے گا اور آئی ہوپ گائز آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں گائز